ایس تو بعد سامنے دکانہ نے نائیاں دیاں اتھے جاؤ باجہ ماردن آجاو آجاو لب پنج ریال دے کے تمہا جامت بھی کروانی اچھا ایک مسئلہ یاد رکھنا اتھے جامت کرانی یا تے کراؤ ٹینڈ یہ ٹینڈ نہیں کرانی تے کم مز کم ون فورت چوکتہ حصہ جڑانا والان دا اکتروان ہے او نہیں تے اتھے لے کے کھلو تے دنے کنکھیوں ہیں انہیں تھوڑے تھوڑے وال کٹ دنے انج عمرے تو بندہ احرام تو بار نہیں ہوتا اتھے بندہ جان دایا تے وال بھی اللہ دی رہا تے قربان ہو جانتے کڑا کوئی وٹس ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے کچھ قربان ہو جائے لَوْ جِدَوْ تُسَا حَجَامَتْ كَرْوَا لِي ہُن تُوْتَا عمرہ پورا ہویا اچھا اے عمرہ کوئی سوکھا تے نہیں نا اے تھوں چلے پہلے ٹکٹ لیا پہلے ویزا لیا احرام بھی بنیاں احرام بننن تو بعد دو رکاتاں بھی پڑیاں دو رکاتاں پڑھ کے ہوں سفر کیتاں مکہ شریف پہنچیں مکہ شریف جا کے کعبت اللہ دا تواف بھی کیتا کعبت اللہ دا تواف کر کے دو رکاتاں پھر پڑیاں ملتظم دے بھی آکے رو رو کے اللہ دی بارگاج دعاں وی منگیاں پھر صفات اے مروت درمیان ست سکر بھی لائے نے پھر جا کے پنج ریال دے کے حجامت بھی بنوائیے مکہ شریف دا عمرہ پورا ہویا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لو بڑیاں شانہ دا فرمایاں یا رو ایک عمرہ مکہ شریف دا ایک عمرہ مدینہ شریف دا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جراب بندہ اپنے کروں خضو کرے خسل کر کے میری مسجد قبا شریف دیندر آکے دور کا تعدہ کرے گا اللہ تعالیٰ عنو پورے عمرے دا ثوابتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی مسجد اندر کیڑی آئے مسجد نبی شریف نہیں اے دیشان ادنوں اچھی گئے ایک قبا شریف ہے پلی صاحب کنی دور انہی ہے مسجد نبی شریف تو تقریبا ٹائی ٹھل کلومیٹر ہے دیکھ کئی بیلی ایسے بھی کہیں فجر دی نواز پڑی نا مسجد نبی شریف پھر پچھو کس چلے جی عمرہ کرنے چلے ہیں اچھا مکہ شریف دا نہیں نہیں یا قبا شریف والا اللہ دی کسا میں او عمرہ اقبا سے قبا شریف دا عمرہ اقبا سے سواب جو فرق کوئی نہیں ہے اے مینہ کیا کر نبی ساتھے ورگے نبی پاک کتھے یا سی کتھے اے مکہ شریف دا عمرہ پیسے بھی بڑے لگ دے لیں خرقہ بھی زیادہ محنت بھی زیادہ فرمدینہ تییب آدھا عمرہ توں جا کے دور کاتا قبا شریف پالا کرو وضو کر کے غسل کر کے اللہ تعالیٰ دیمو عمرہ دا سوابتا عربہ دیندائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حائدری سجدی مرشدی عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مسلک رضا اے مکہ شریفی شانوالا قبا عجری ویشانوالا میرے مصطفیٰ دروز ویشانوالا پر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کیڑا کیڑا بندہ چاندہ ہے بہار مدینہ شریفی جانوالا عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ مدینہ کے سب جنتیں ہیں مدینہ کے سب جنتیں ہیں اے مدینہ chutھا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ نہیں دیرواز کرنا ہے کیونکہ کینٹہ دے ہو میں نے یہ نہیں ہوتا ہی تھک گیا ہوں نہیں کینٹہ ہی کتھ نہیں وہ آبانو تو تاں پوچھا نا میرے بہتا سا سا تو رہے دے ہو تو دے نا بولن لگے ہیں سا چر جن دا بازو کار جی عجب رنگ پر ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے مدینہ کے سب جنتیں ہیں نا جیسا بجنتیں ہیں لاؤ جی عمرہ کر لیا عمرہ کرنے تو بعد احرام کھول لیا تو ساں احرام کھولن تو بعد موجہ کرو سیتے کپڑے پاؤ ساریاں پابندیاں ختم ہونے جی عمرہ کرنے تو کرو اٹھ تاریخ روحن دبورہ احرام بننا حاجدہ اٹھ نو کہڑا حاجدہ احرام حاجدہ احرام بننا تو بعد ایک چھوٹ ہے تو کہ تساں ہو جڑا بعد چاہ کے توافع زیارت بھی کرنے تو صحیح بھی کرنی ہے نا انجھے تسی چاہو تو صحیح پہلے کر سکتے ہو کہ تو انجھو چھوٹی ہو اجازت ہو صحیح یعنی صفا مروہ دے درمیان حاجدہ چکر لانے نہیں نا وہ تسی پہلے لا سکتے ہو کیونکہ بعض اوقات بندہ تازہ دام ہوتا ہے یہ بھی کوکھا پہنڈا چلو نہیں بڑھ جائے تے نہیں بڑھ جائے ہن پہنچ جانے مناہ دے اندر مناہ دے اندر جا کے ہن پانچے نمازیں ہی پڑھنی ہیں ہور پہتی کوئی ہچل نہیں زور اثر مغرب عشاء فجر نو تاریف کی فجرے تھے پڑھنی ہے تو ہن ٹر پہنے ہیں کدھر نوں نہیں یار ہاں اچھی اللہ لے جائے ہوتے ہیں میدانِ عرفات دے اندر تُسا پہنچنا ہے خیال کرنا جان دیا جان دیا مناہ دے مجد الفوت دے درمیان ایک وادی آئے گی جدا نائے وادی محسر حکم ہے یہ تھے چلن لگیں جلدی جلدی یہ تو نکل جائے تھے کھلوڑا نہیں یہ تھے سٹاپ نہیں کرنا سٹینی کرنا کیوں اے او جگہ جتے ہاتھی والی ہیں تھی اللہ تعالی نے عذاب نازل فرمایا سی جس جگہ اللہ دا عذاب آبی ہو تھے کھلوڑا نہیں ہو تھو دڑکی لائے جتے اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہو تھے کھلوڑا کے رحمتہ لٹنائے تھے اللہ دے پیارے اندھی سننا دے اور جتے عذاب آیا تھے تو اڑ جاؤ اور تُسی پہنچ جانے میدانِ عرفات دے اندر اے ذلحج دینا تاریخ نوز زوال تو لے کے سورے ڈپن تک اتھے رینہ حاجدہ سب دو وٹا رکنے یارو اے میدان کڑے اے جناب اس میدان دھنا میدانِ عرفات اے تیارہ کڑے تیارہ یومِ عرفات عرفات دا مانے پہچانن والا میدان عرفے دا مانے پہچانن والی تاریخ یومِ عرفہ اے نو کس تاریخ نو کننے اس تھا پہ پہچانے آ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو حضرت حوا نو جدوں زمین تے اتاریا توبہ قبول ہو گئی اور اے ستھاں دے دو وانے ایک دوجہ نو پہچانے آ اللہ قریب نے فرمایا آدم پیارے اے ستھاں دے اتھے اے ستاریخ نو تیرا جنابی پتر چڑی تھی اے تھے آکھے رو رو گے میری بارگج دو وان منگے گا میں اللہ قریب دیوی بخشش فرما دیا گا انہوں نے مادانِ عرفات کیوں کیا جانتا ہے اے تھے دو وانے ایک دوجہ نو پہچانے ہیں لو جی اے تھے سارے ہیں رو رو کے دو وان منگنی ہیں یا اللہ گناہ ماف کر دے یا اللہ گناہ ماف کر دے یا اللہ آج تو بعد اسی نماز اکنی چھٹانگے یا اللہ ماف کر دے رو رو کے جون جون سورے ڈوبدا جانا ہے نا سارے ہیں رو رو کے اوہو بڑی دو وان منگنی ہیں یا اللہ ساڑا وعدہ آج تو بعد اسی نماز اکنی چھٹانگے یا اللہ چنگے کم کرانگے ادھروں سورے ڈوبیا یہ تو میں آذر ہوئے نا تو میں بڑے تیانل وکے آئے ہونے سارے معافیاں منگن ڈیس ہوں وعدہ کرنا ہے یا اللہ اسی نماز ایک نہیں چھٹا گیا انہوں سورہ ہی ڈبے آئے فیصلہ باد ہی سورہ ڈب جائے تے نمازی مسیح تے لاور سورہ ڈبے تے نمازی مسجد دے اندر پشاور سورہ ڈب جائے تے نمازی مسجد دے اندر مدینہ شریف سورہ ڈب جائے تے نمازی مکہ شریف شہر دے اندر سورہ ڈب جائے تے لوگ کی مسجد شریف دے اندر پر ایتھیں انہیں توبہ کی تھی انہیں کو نماز پر دن پر کسے ایک بھی نماز نہیں چکی اپنا سمان چکے تو ٹھوٹے ہیں ہوئے آجیو ہونے تو رو رو کہ رابدہ کے بعد آجیتا جی اللہ نماز ہے کہ ہونے ٹرکان لگے ہو جواہ ملیا سعید 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 ٹرکان دے نہیں پرکہ لینی جدو رب دو پیاروں محبوب ایتھے حج واسطے تشریف لیا ایسی جدو مغرب دا وقت ہویا نبی کریم علیہ السلام نے ایتھے نماز ادا نہیں فرمائی جا کے ملد الفات دے اندر عیشہ دے ٹائم دے اندر پہلے مغرب پڑی باتی چیسہ پڑی ایسی بھی انجی کرانگے حج سارے اٹھوں ٹورے یا رکا شکا کوئی نہ دیا بند کر دے پڑو بھی پڑو رکا شکا نہ دیا جائے میں رکے نہیں پڑتا جائے کسے نے کوئی بہت ہی گل پوچھ نہیں ہوئی تک کھلو کے نہ بعد سوال کر کے دل دی تسلی کرانگے رکا شکا کوئی نہ مزدر ہو آگئے ان اتھے پہلے مغرب دی پھر اشادی نماز اشادی ٹائم جو پڑھنی ان ساری راتیں پھر رب رب کر دی رات گزارنی ایتھویں کنکریاں چکنیاں نے مزدلفہ چوئی فجر دی نماز پڑھ دی انہم مناد اندر پھر کون جو جی وہ مناد اندر تین جمرے بڑھیں وہ شیطان تین جمرے آج جا کے صرف بڑا شیطان جڑھے او دی خدمت کرنی ہے انہوں کنکر مارنے بڑے شیطان تو بڑا اکھا ورہ سے بڑا ہوں گا اتھے ہی دیکھو نا ارسال ہی اب رہا ہوں دی ہیں انہیں بندے شہید ہو گئے بڑا حمد اللہ کم ہے بڑا اکھا کم ہے اللہ تعالی سارے انہوں اے بڑی آرام نال اے فریضہ بھی ادا کرن دی توفیق ادا فرمائے آمین اسی کنکر مارے تھے بے کہے ایک پتھان جڑا بھی پہلے کنکر مارے فرون اللہ کے نہ چپل کے نہ خنزیر کا بچہ تم شرارت سکاتے ہیں اوہ ٹھوکیا سو چھتر اے چھتر چھتر نہیں مارنے اوہوی کام کرنا جڑا سانو سونے نہیں دسے اسی واپس آ رہے تھا نا تے درمیانی شیطان کو لے پنجابیہ کہیں دے بچو آج بچ گئے تیرنا کہے خالوٹی بڑا ہوں آیا انجی کر کے اے شیطان ناو کنکر کے ہمارے جا رہے تھے اے تھے کنکر کے ہمارے جا رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اسماعیل علیہ السلام ننال یا بچے نے چھوٹے اے ستھاں تے میدان مناد اندر پہنچے فرمایا یا ابو نئی اینی ارافی المنامی انی اذبح کا فنظر مازا تراؤ پترہ میں خواب بکے خواب زند تیرے گلے تے چھوٹی پھیری گا نہ بول تیری کی مرضی ہے اے سواس تے پچھے آپ تاکہ کل کو یہ نہ کوئے لو جی اب دے دی تے مرضی سی چھوٹی پھیرن دی پتہ نہیں پتر دی مرضی ہے ایسی کے نہیں کہ تاں پچھے تاکہ لگ پتا جائے سارے ہیں فن فرزند بولے اسمائیل علیہ السلام بولے یا ابت فعل ما دو عمر ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابری اببا جی دو میں دونوں آرڈر ملے ان جی کرو میں صبر کرنگا بے صبرہ نہیں بنانگا اببا جی ان جی کرو جی میں آرڈر ملے ان شیطان آگا آگے کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اہمی خواب بندے سیرتے پتر نہیں کھوٹے اہمی خواب آیا تھے اس تو پہلے ہی نا ابراہیم علیہ السلام دیکھال کرنگا اسمائیل علیہ السلام کو لائے یہ تو کتے جا رہے ہیں فرمایا دعوتیں چلے جا بابے اوران دے آتے چھوری نہیں دیکھتا توں آو آو یہ ہونا چھوری تیرے گلے دے پھیرنی اسمائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نا دے بڑا پیار کر دیں میرے گلے دے کیونے چھوری پھیرنگے شتاہن کروں گا سونا تیرے بابے دے دے لے چیزے ہیں کہ ان اللہ نے آکھے ہیں فرمایا پھر تو شتاہن لگ دیں جی اللہ نے آکھے ہیں تو ایک جانے نا اسمائیل دی لکھ جانا بھی ہونتے میں وہ دے نا دے قربان کر دیں ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا لگا نہیں انجنی کریدہ خوابان دے سیرتے پتر نہیں کذبہ کریدے تو نبی دا خواب بھی تھی اللہ دی وہی انتے ہیں فرمایا تو دشتاہن لگنا ہے چل پچھے وہ نیڑیا آپ نے انہوں کنکر مارے بٹے مارے اگے گیا پھر نیڑیا ہے پھر ہوتے بٹے پتھر مارے پھر اگے گیا پھر منگ رہا ہوتے پھر پتھر مارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس مہلے سیطان نے دنہ تھا ماتے کنکر مارے رب نو اپنے پیارے دا اپنے دشمن نو پھینٹا لانا بسند آ گیا اوہ حج یہ نو آرڈر کر دیتا اوہ حج یہ حج ہوستی اور والیوں اے میرے پیارے دی سنت اے نو اپنا لگو اے دے اپنا اندنال میں توانو ہی اپنا پیارہ بنا لگا یہ پہلے دن کنکر مارن تو بعد ہن قربانی بھی کرنی گا تو جس بندے نے نا صرف حجدہ احرام بننے ہسی نا حج افراد اوہ دے تے قربانی ضروری کوئی نہیں اے دے باقی دونے نا حج قرآن والے تے حج تمتو والے انہ تے قربانی ضروری ہیں لو قربانی کرو قربانی کر کے احرام لا کے ہن جاؤ تسی توافع زیارت کرو اللہ تعالیٰ افسوکہ کرے سب دا توافع زیارت اے کئیان دا توافع زیارت کئی کئی ملن دا بن جانگا ہے نو اتے چکر لانا پہن دے پہلے جن صرف ایک سیطان کنکر مارے دوجہ دن تنانو تیجے دن پھر تنانو انہوں تیرہ تاریخ جڑی ہے نا ہو سکے تے رہنا چاہو تے تیرہ تاریخ نو بھی مارے ہو نہیں تے بارہ تاریخ نو کنکر مار کے آج اللہ تو اڑا حاج پورا ہوگی تو جنہیں حاج کیتا انہوں اللہ پھر ترجہ کھنہ دین دا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما جنہیں حاج کیتا حاج دے اندر کوئی غلطی نہیں کیتی کوئی بک بک نہیں کیتی کوئی فوش گل نہیں کیتی بے حیائی دے گل نہیں کیتی حاج قبولو جا جدو واپس ہوندہ ان جندہ جویں بچہ ماندے پیٹ چواہوے کوئی گناہ نہیں ہندہ اللہ تعالی انجی او دے گناہ ونمو فرما دیں دائے یارو حج ویسخی قابا ویسخی اللہ دا قرآن ویسخی قابا ویسخی جلو اتے جائے حج کر کے واب سائے او دے سارے گناہ ماف دیکھ قرآن والا مہینہ کھیڑا ہے این اچھی قرآن علیہ مہینہ رمضان شریف تھا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہیں رمضان شریف دے روزے رکھے کہ میں مومنوں کے تے احتساب دےنا اپنے آپ نے چک بھی کر دے رہے میں کوئی گناہ تو نہیں کیتا جنہیں اینج رمضان دے روزے رکھے من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا وَفِرَلَهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ جنہیں گناہ پی لیسان اللہ ساری معافہ ماں دیکھتے ہیں ہون ذرا تیان کرے آجے کعبہ بھی سخی قرآن بھی سخی رمضان بھی سخی کعبے تو ہو کیا تو بھی گناہ معاف رمضان اجرہ دے رخلا تو بھی گناہ معاف تے بھی سخی او بھی سخی پر ایک فرقے کعبہ ایسے سخیے جڑا پلا کے دیندے تے قرآن تے رمضان ایسے سخی نے جڑے تے لو کر آکے اطا فرما دینے اے رمضان سخی قرآن سخی اے بھی اللہ دا شکر ہے اپنا مدرسہ بھی قرآن دا انگر پھیلا رہے ہیں تو دعا کرونا اللہ تعالیٰ ساڑھے مدرسے انہوں آباد رکھے اچھی کہہ دیو اللہ انہوں شاد رکھے یا اللہ انہ مدرسیاں جو ہر سال تیرے قرآن دا حافظ بھی بڑھ کے نکل دے رہے ہیں تیرے قرآن دا عالم دا مبلغ بھی بڑھ کے نکل دے رہے ہیں تے جڑا قرآن دا حافظ تے قرآن دا مبلغ بڑھے گا نا یہ کوئی چھوٹی بھی گل نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ہو جائے عالم واسطے جڑا قرآن تے عمل بھی کر دے قرآن دی تعلیم بھی دن دے اے جڑا عالم ربانی ہے نا اے دے واسطے پانی دیاں مچھیاں بھی دعاں کر دیاں اے دے واسطے ہماماں تے پرندے بھی دعاں کر دینے اے دے واسطے کھوٹاں دیاں کیڑیاں بھی دعاں کر دیاں کہ یا اللہ اے دی بخشیش فرماں یا اللہ اے دی بخشیش فرماں یا اللہ اے دے درجات بلاند فرماں کون کون دعاں کر دینے پانی دیاں مچھیاں ہواواں دے پرندے تے کھوٹاں دیاں کیڑیاں اللہ تعالیٰ اے نا مدرسینو آباد رکھے کچھ ہی کہہ دیو اللہ اے نا مدرسینو دی خدمت دی بھی سانو توفیق اتا فرماں ویسے پتہ نہیں کی یا لے میں کسی اور پا سے جاننا نا تے میروں حمد نہیں اپنے مدرسینو آس تے میں بڑا اکھا ہے کیوں جی پلی صاحب اکھا ہے نا ہوتے کہنا اکھا ہے ایک تھے پتہ نہیں کاری صاحب دی کی مبت ہے میرا دل کر دے یار اس مدرسینو دی شدمت ہونی چاہی دی ذرا اٹھو نو اللہ دا نا لے کے بسم اللہ شابہ جلدی کر لو تقریر میں سنانی ہے اٹھو شابہ جدہ جو ہے نہ حسب توفیق اٹھو اس مدرسینو دی اللہ دے نا دی دیو بسم اللہ کرو لو جی بسم اللہ جی دیر نہ لاؤ دیر نہ لاؤ بسم اللہ پلی صاحب ماشاءاللہ دس ہزار روپے ہا جی جزار کرنا ماشاءاللہ 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 ماشاء 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حائدری نعرہ تحقیق سیدی مرشدی ہم جناب سید حدایت رسول شاہ صاحب ناظمِ علیہ جامعہ نوریہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء سلام بسم بسم تُو لیٹا ہے نا تیرے لیٹا لی ملو سزار تُسی اوبر ٹیم ایرہ کڑا اوبر ٹیم رکھنا اچھا تے ایک اور بھی خیال رکھے ہو اے ہون آرہی ہے قربانی تے قربانی دے موقع تے تو آڑے نیڑے جڑا وی سنیاں دے مدرس ہے نا اتیہ کر لو کہ آپ جا کے قربانی دے خل اپنے سنیاں دے مدرسے جگینی ہیں ہو جائے گا ان کے نہیں ہاں ذرا باں کھڑی کرو نا ذرا ہماشاء واہ اے اپنے جڑے ادارے نے نا یہ آپ قربانی کیتی ہے دے بسم اللہ جی آپ قربانی نہیں کر سکے حالات ایسے نے دعا کریں نا یا اللہ انہ دے کے اگلے سال اسی آپ قربانی کرے تے ایک کھال نا کسے کسے کو لے کے اپنے بیلی کرنے تو سنیاں دے مدرسے جگینی ہیں تو اس مدرسے جڑاکے یا رسول اللہ جڑاکے آج جتوں آواز ہوندینا صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ لیکہ وصحابک یا حبیب اللہ اس مدرسے دے اندرے پھچانی جائے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ سید شبیر حسین شاہ صحابہ افضابادی تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں سب حضرات برائے کرم اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں جو جو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ تشریف رکھیں لو بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ جی حج ہو گیا تریکہ یاد رہ گا ناجدہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما من حج ولم یزرنی فقد جفانی اے حج کرم تو بہت ہن میں رسول دے روزے دی بھی زیارت کرنی جے آجی کرنا لے ہو جے اے تھے نہ آئے اے زیادتی ہے یا رسول اللہ جے توانٹے روزے دی زیارت نصیب آجا پھر کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جوڑے بندوں میں رسول دے روزے دی زیارت کرے گا میں رسول قیامت لے دیانے بھو بھڑھ کے جنت اجنال لے جانگا اچھا سرکار دے روزے تے حاضری منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جانا ہے تے عدب نہ رہنے ہوتے ہیں اچھا ساڑے کئی ہیں بیلیہ نے عدب دا ایک نوائی تماشا بڑھا لے او کندے نسی عدب کر دیں ننگے پیری مدینہ شریف پھرنا ہے ٹھیک ہے ننگے پیری مدینہ شریف دیں گلیاں جو پھرنا ہے چنگا کام میں پر مدینہ شریف دی گلیاں دی شان زیادہ ہے یا خود مسجد نبوی شریف دی شان زیادہ ہے مسجد نبوی شریف او ننگے پیران دے بار لا گاندے تسی جو انجی لے کے اندر آ جاؤتے یہ تھی عدب نہیں ہے جدو مسجد شریف جاؤتے پیر چنگی طرح صاف کر کے تاکہ مسجد شریف دی بید بھی نہ ہوئے اللہ تعالیٰ توانو جدو مدینہ طیب آلا جا پہلے جا کے مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف دی اندر دور کاتا پڑھو پھر مواجہ شریف دے سامنے آکے نبی پاک دی بار گاچ درود و سلام دا نظران نہ پیش کرو یارو ایتھے سلام پڑھ دیو ہور مزا جدو سرکار دے ساوے گمبت جالیاں سامنے ہون گیاں سناری جالیاں سامنے ہون گیاں ہوتوں درود و سلام پرندہ مزائی ہو رہے عدب نادم آباز آباز اچھی نہیں کرنی عدب نادم درود و سلام پڑھنے ہیں ایک گلدہ خاص خیار رکھنے ہیں اُتھے جے عدب والے ہیں تو بے عدب بھی ہیں یہ تو سلام پڑھ لیں گا نا تے سلام پڑھن تو پاتھ ہیں تُو جیدو سرکار دی بار گاچ کھلو کہ اللہ کو دعا مگنی نا آتھ چپنے نا بے عدب آ جانا ہے اُنا تی نو پھڑھ کے کہنا اللہ ہینا سرکار دے روزے وال تیری کانڈے کرانی ہے کہنا قبلِ علمو کر کے دعا مانگ تے تُو مر جانت ہے سرکار دے روزے نو کانڈے نہیں کرنی ہے مر جانت ہے کیونکہ قرآن سنو قرآن کی فرمان دے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُونَ جدہوں اے لوگ کی ظلم کر لیں نا اپنی جانت گناہ کر لیں نا تے سونے ہیں پھر تیرے درتے آجائیں کیتھے آن؟ تیرے درتے ایتھے آن کے کرن کی فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ تیرے درتے آکے تیری بارگاچ حاضر آکے اللہ کولو معافی منگنے رابد آرڈر کیے اے تھے آکے کدھے کولو معافی منگنے اچھی بھولو انتوں تے اللہ دے آرڈر دی تعمیر چھو اتھے آکے اللہ کولو معافی منگنے شروع کی تھی اے انہاں ادھر اللہ کولو معافی نہیں منگنے سرکار تو کنڈ کرتے معافی مانگنے تو مر جانا ہے یہ نہیں کرنے اچھا پاکستان کی یہ اللہ کتے ہے وی جی تے آفظہ بات چلے جائیے تے پھر اللہ کتے ہے ہر جگہ لاہور چلے جائیے تے ہر جگہ پشاور چلے جائیے ہر جگہ پر جو مدینہ شریف جائیدہ نا اتھے بے عدب کے دن نہیں اللہ ادھر نہیں اللہ ادھر ہے حالاکہ اللہ فرمان دعینا ماتو والو فسن موجہ اللہ جی تر ویچے نہ کرو کہ اللہ دی ذات نے جلوے ہوتھے موجود نے جے تو گناہ بخشوانے لے دے سرکار دی بھار نہ چاکی اللہ قولو معافی منگ وستغفر لہو مرور رسولو نبی کریم علیہ السلام بجے تیری سفارش کردن لا وجد اللہ اللہ بروحیم حضرت عطبیر شاد فرمان دینے تفسیر عبن قصیر فیاء پڑھنا ایک بندہ نبی پاک دے بھی سال مقدس تے تین دن بعد سرکار دے روزے تے حاضر رویاں رو رو کے کہل گا یا رسول اللہ میں اللہ دا قرآن پڑھیا اب دا قرآن اجبر اب دا اعلان پڑھیا ولو انہم اذ ظلموں انفسہم جاؤں کا یا رسول اللہ میں عبد تعمیل جا گیاں ہمیں اللہ کو لو معافی منگنا سونے سفارشان کر دیو شاہِ مردان شہرِ جزدہ قوت پر وردگار مولا علی مشکل کشار عبی نے فرمانگرے سرکار دے ویسالوں تین دن گزرے نے اے ڈے 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 انداز دے اندر رویاں انہیں سرکار دی بار کا چرز پیش کی تھی ساڑھے ساپا دے دلانو بھی چیر کے رکھنی تا ہائیں دی آوازہ اور لگمیاں اے نہ رویا اے نترد نہ رویاں اخیر روزہ شریف کی آواز آئی اے ساڑھی بار کا چاہ کے عرض کرنو اللہ علیہ جہاں اللہ کریم نے تیرے گلو علمہ فرما دے دائے نعرہ تکبیر نعرہ رجالے نعرہ تحقیق سجدی مرشدی مسلک رضا فیضان محدث عظم پاکستان ایک اگر سن لو اڑا نعرہ ہے نا مسلک رضا ایک مطلب یہ ہے کہ مسلک رضا دا مطلب شہد انہا کو نمہ مسلک کٹیا سی مسلک رضا انہا کو نمہ مسلک بھی نہیں کٹیا اسیتے اسے مسلک تے چلن والے ہیں جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیتا ہے انہا دا عدب ایس واسطے ہے کہ انہا اللہ دے رسول دی عظمت جڑی قرآن نے دسیعہ بیان کیتی ہے نوی گال انہا کوئی نہیں کیتی جہاں نوی گال کیتی ہے تو ساڑا انہا تلو کوئی نہیں اسی تے اسے گال دے پیرو کاراں جڑی قرآن نے دسیعہ تے مصطفیٰ علیہ السلام نے آلہ حضرت بھی اسے طریقے تے چلن آلے سن تے اسی بھی اسے طریقے تے چلن آلے میں نے کہتے ہیں پاس بانے مسلک رضا میں کہاں میں کہاں کوئی نہیں پاس بانے میں خادم قرآن و سنت آلتا آلہ حضرت نوکری تاہ کر دیں ابھی خادم قرآن و سنت صلی اللہ انہا کوئی بخرا مسئلہ کڑی آتا نا آسائی کوئی بخرا مسئلہ سڑی آتا اصل چیز کی ہے بولو کچھ ہی بولو نا ابو بکر صدیق دادب کیوں ہیں کہ سرکار دیسان دیسان عمر فاروق دادب کیوں ہیں سرکار دیسان عثمان غنی دادب کیوں ہیں مولا قائنات دادب کیوں ہیں سرکار دیسان قاطع صاحب دادب کیوں ہیں سرکار دیسان امام صاحب دادب کیوں ہیں سرکار دیسان غوث پاک دادب کیوں ہیں سرکار دیسان مجدد صاحب دادب کیوں ہیں سرکار دیسان آلہ حضرت دادب کیوں ہیں سرکار دیسان اینہ چو ایک بھی جے سرکار دانا ان داس آدب کوئی نہیں سی کرنا ابو لاب پاہ میں چاچا سی سرکار دا نے اسی ایسا عذب نہیں کیتا بلال پاہ میں پیر آتنی دا نے اسی سرکار دا سی ساڑھے سردہ تاہدہ یہ دشمن موقع بار کرتے گی یہ نوہ مسئل رکھیں ساڑھا کوئی نوہ مسئل رکھیں ساڑھا نظر کیا اوہ یہ جوڑا نبی پاک علیہ السلام دے رہی اللہ نے دیتا کہ صحابہ اکرام دے رہی سرکار نے سانو عطا فرمائے اچھا اے انظرات قرآن و عدیس کا مسئلہ سنی جائے اے مکہ شریف حرم شریف ایک نماز پڑھئیے تھے کنیا نمازان دا سواب ہے بولو اللہ توانوی سواب اتا فرمائے کن ہے لکھ دا مسجد نبی شریف ایک نماز پڑھئیے تھے پنجازار دا چلو من لینے دو منٹ آزتے ہیں اچھا ایک تیسری مسجد بھی ہے مسجد اقصہ اوہ تھے ایک نماز پڑھئیے تھے ایک کزار دا ایک نماز پڑھئیے تھے ایک کزار نماز دا سواب چلو من لینے آنے ہیں مسجد نبی شریف ایک نماز پڑھو تھے کنیا نمازان دا سواب پنجازار دا من لینے تو مکہ شریف حر میں مکہ دے اندر ایک نماز پڑھو تھے ایک لاکھ دا پر میرے آقا دی ایک شان ہے اللہ فرماندہ اللہ فرماندہ سوریاں تیری آون والی کڑی پہلی کڑی نہ لو افضل تیرے درجہ ودی جان دے نے ودی جان دے نے ودی جان دے نے ودی جان دے نے ودی جان دے نہ منگی رب العالمین جنیا نیکیا تو مکہ جنیا برکتا تو مکہ شریف دے اندر رکھیا نے پروردگار اونیا برکتا مدینہ شریف بھی اطاف فرماندہ دعا کیے یا اللہ کینیا برکتا مکہ شریف نے اونیا ہی تو مکہ شریف دی برکت کی ہے ایک نماز پڑھو تھے انہوں نے سرکار دیا ہے اس دعا دے بارے اس دعا دے مطابق مدینہ شریف مشہ نبی شریف کی ایک نماز پڑھو تھے اوہ اللہ سواب دینا لے تسی کو چپ کر جان دے اچھی بولو پھر دعا لے مکیتے نہیں نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تا رب العالمین مکہ واسطے دعاوں کی تھی تیرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اوہ تیرے خلیل نے دے میں تیرا مبابا یا اللہ میں مدینہ طیبہ واسطے دعا کرنا جنیا برکتا مکہ شریف دی اندر رکھیا نہیں پروردگار دینا لو دبل برکتا مدینہ شریف جرکھ دے انہوں نے مکہ شریف ایک نماز پڑھوتے یہ تھے ڈبل یہ دعا کون کر رہے ہیں جنہ دی شان اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دولن بن کے نکلی دعا اے محمد اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برے کہتے بھی نہیں لگی وَلَلَّا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْوْلَا سرکار دے درجہ وضی جان دے نے وضی جان دے نے وضی جان دے ایک صاحبی نے جنہ در آئیں زید بن ارقم رضی اللہ علیہ ایک دن سرکار دی بارگاہ چرد کرنگے آقا میں چلے ہم بیت المقدس فرمایا خیر ہے کیوں چلے ہیں آقا تُساں فرمایا سینا اُتھے ایک نماز پڑو تے ہزار نماز دا سواب اُتھے دی ایک نماز ہزار نماز نہ لو بیتر آقا میں اُس سواب لین چلے ہیں فرمایا خور تے کم کوئی نہیں تھی نہیں نہیں آقا خور کم کوئی نہیں فرمایا جہ ایس واسطے جانا ہی تے نہ جا اب میری مسجد نبوی شریف ہی ہے سرکار نے فرمایا اتیانل سنے جنے مسجد اکسا دی ایک ہزار نماز ایک پاس ہے مسجد نبوی شریف دی ایک نماز ایک پاس ہے پلہ پھر بھی مسجد نبوی دی نماز دا پاہا ہے ہوندرہ ایس حاب لاکے بیکھو نا مسجد نبوی شریف چیک نماز پڑو تے ایتھے دی ہیں کینی نمازاں بن گئی ہیں نہیں یار صاحب جو مٹھے ہو توسی نہ 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 پھر سنے ایتھے ایسی نمازاں پڑیئے ایک اظہار اپنی ایس مسجد تو مسجد اکسا جو پڑیئے ایک نماز اوٹھے دی ایک نماز دیتھے دی ہزار نماز تو مسجد اکسا جو ہزار نماز پڑیئے تو مسجد نبوی شریف دی ایک نماز ہوندرہ کنیاں بن گئی ہیں دس لاکھ اتنو پنجام اظہار نہیں پجنیاں دس لاکھ بڑیاں کھلوٹیاں نہیں اظہار نو اظہار نو اظہار نو اظہار جو سکنے بننے نے دس لاکھ پانو علیوی کنیاں نو سمجھنے گئی ایک نوٹ ہوئے اظہار دا ایک اظہار دا نوٹ ایک پاسے تو یہ رپیئے رپیئے دیتی پہ ہزار ایک پاسے برابر ہو گیا نا تو یہ ہزار نوٹ ہونہ زار والے تو ہون کے لئے رپیئے بڑھے دس لاکھ تو ماتھیں یہ صاحب کیا دس لاکھ اے مسجد نبی دی بڑی شان ہے اے عدیث شریف انہوں اہمی ضعیف نہ کہہ دیں وابیاں دا سب تو وڈا محدث ناصر الدین البانی نے اے ستیس نو سلسلہ تل احادیث سیج سیعہ کیا ہی اے مدینہ شریف جی اللہ دی قسمیں بڑی شان ہے وہ تھے ایک نماز پڑھیں گا اللہ تعالیٰ اللہ جی ہے پہنے کیا رہا وآخر تاوانا ان الحمدللہ بالعالمی جڑے اگین میں ٹلائے لے ہو ماشاء اللہ جی ہے ایک بقواسی مولوی ہے انہیں آج کالنا ایف ایم لاکھیں اے صوبہ سرازت علاقہ غیر دے اندر بڑی ہیں تقریران شروع ہی تھی انہیں کہ یا رسول اللہ کہنا زنا تو زیادہ پہتا ہے تو نا لو انہیں نے کہ جنہ مسیطہ دے بار یا محمد یا رسول اللہ لکھے اگھو تر نیازا تجڑے مزارات نے انہیں کبرانوں اے شرک دے اٹھینے اسیے کبران پٹنی آنے بقاعدہ انہیں لشکر بنایا تو اس مولوی دا نائب منیر شاکر تو بڑی ہوتھے عد لگی ہے اے ہو جائے گستاخ مولوی دا مکتو تے ٹھپنے ہی چاہیے جائے حضرت امام علی مقام سید الشہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے بارے وہ جنہ دے بارے خاجاج میری نیاکھ ہے نا سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین انہیں دے بارے تو ظالم سی یزیدی ٹولا ہے نائے تھے کہ انہیں بک بک کیتی ہے تے ساڑی کو امت بھی تھے ماشاءاللہ جڑے شرارتی نے انہیں پمپ کر دیئے تے جڑے شریف لوگ نے انہیں دبان دیئے بارال ساڑے بھی ساداد جڑے نے ساڑے سردہ تاج نے ساڑی قیادت کر دے نے اللہ تعالیٰ سانوی حسینی کردار یدا کرن دی توفیق اطاف فرمائے کہ ایک کنونشن ہویا علماء مشایخ دا یہ تھے جامعہ نائمیاں دے اندر لاہور اسپیر آلے دن تو انہیں فیصلہ ہویا ہے کہ جنہیں بڑے شہر لیں انہیں الگ بھی کنونشن ہوں گے کہ یہ حکومت نے اس مولوی دے مو نو لگا ماں نا دیتی ہیں یہ ہو جائے ٹولین نو لگا ماں نا دیتی ہیں پھر انشاءاللہ تقنہ دے آنگے اسلام آباد بھی کہ اے جنہوں سنیاں تا تقنہ ہونا ہے نا تے ٹھلے آنی جانا کیسے بولوں کہ اے نو جنورینو پیرہ لے دن انشاءاللہ ایک وجہ ہے اے علماء مشایخ کنونشن ہو رہے ہیں جامعہ امینیہ رزویہ شیخ کا لونی دے اندر انشاءاللہ اس کنونشن دی صدارت کر رہے ہیں جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان سابزادہ والا شان سابزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب انشاءاللہ صدارت کرنگے تے ہو رہے ہیں جامعہ امینیہ رزویہ دے اندر اے دی نگرانی کر رہے ہیں حضرت اللہ مولانا سابزادہ پیر طریقت کاری محمد نور الاقصہ مدنی ساڑھے ماموزاد بھائی نے اے دی نگرانی کر رہے ہیں تے ذرا دروشری پڑھنے تشریف لے آئے ہونا ہوتھے تے خاص طور تے اپنے علاقے دے جڑے اکل امہانی نا اسی داپنا لینہ سے پہنچ سکیے نہ پہنچ سکیے تسی انو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ لاؤنے تسی ان انو نال لے کے بڑے عدب و احترام نال تسی ہوتھے تشریف لے ہونا ہے آو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تے دروشری پڑھ دے ہونا ہے انشاءاللہ آہ اس تے آل دے لو ہے ماشاءاللہ پیر آلے دین ایک وجہ انشاءاللہ ساڑھے جنابے کاری محمد جہانگی رزوی صاحب جڑے نے مقبع فیضان محدث اعظم کیسے سینٹر رہا لے انہوں نے ایک بہت بڑا میں سمجھنا کہ ہر شخص دا جنہیں دین واسطے کم کیتا ہوئے وہ دا قوم تے احسان ہندہ ہے ایدان ایک سی ڈی لیندی اس کو آڑی خدمت واسطے میں بھی ایدہ دیکھئے ایک ترکی دے جڑے ترکی دے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام دے تبرکات میں مثلا میں خود دیکھیا ہے ایدہ اندر نبی پاک علیہ السلام دے داڑی شریف دے بال مبارک موجود نہیں او دی زیارت دے بچ موجود ہے اس تو بعد پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دا کمیز مبارک سبان اللہ کہا دے ہو اسی تیار طلب جانا لے لوگ ہیں حضور کریم کو گالی کرے تیار طلب جانا لے لوگ ہیں پھر اس تو بعد حضور کریم دے تلوارا حضور کریم دا دندان مبارک دا اوہ دے میدان شہید ہویا سے موجود ہے اور پھر اس تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے تبرکات اسیت حضور کریم دے نالین شریف دے اکو نقشہ بکھے نا وہ چار قسم دے نالین شریف نے حضور کریم دے چار قسم دے نقشے نے حضور دے نالین شریف دے انہوں نے سونے دے سنوج بند کر کے بھیرو بخائے نے وہ یہ زیارتہ موجود نے پھر حضرت سیدہ تن نسا حضرت سیدہ فاطمہ تن زہرہ دے جہیز دے والا جوڑا جیڑا سرکار نے جہیز بھی دیتا ہے سی تو جوڑا بھی ویخ لے نا تھی اپنے جوڑے بھی ویخ لیے شہانہ شادی ہیں دے بچی ہیں دے کہ دے اللہ جوڑے دے دے نے تھی سیدہ تن نسا دا جوڑا بھی ویخ لو پھر وہ صندوق جیڑا سیدہ تن نسا دے جہیز بھی دیتا گیا سی اوہ دی زیارت بھی موجود ہے پھر اس تو بعد حضرت محترم حضرت سیدہ ابو بکر صدیق دی انتلواراں موجود نہیں حضرت ابو بکر صدیق دی داری مبارک دی وال مبارک موجود ہے پھر جناب سرکار غوث اللہ علامین سرکار غوث پاک دی ٹوپی مبارک موجود ہے اور پھر امام حسین علیہ السلام دا کمیز مبارک اور او کمیز جڑا امام علی مقام نے میدان کربلاج پیانے اسے تنہیں خون علودہ کمیز ہے ترکیہ ملے اس موالک رکھیا ہو جائے ہیں اوہ دی زیارت بھی ہے اور بہت حضرت حضرت عویس کرنی نہیں ٹوپی وہ بھی موجود ہے بہت حضرت برکات نے اس ہیڈیاں لیکن انہیں لازمی طورتیں میں چکے صرف اس واسطے کہ تسی لوگ این ممکنے کوئی لا کے دیکھے اوہ دے دل وچ میرے نبیدہ نقصے کفے پاڑ نقص ہو جائے بس اینی بات ہے پتہ نہیں کدے کدے دل دی دنیا بدل جائے حضرت لے کے آئے انہیں سیڈیاں دوں حضرت حضرت امام آزم رحمت اللہ دی کمیز مبارک بھی اور بڑے تبرکات ہیں انہیں کلوں خریدنا جمعیت بعد اللہ تعالیٰ ملی توفیق عطا فرمائے پھر اے ہے اور سیڈی جڑی ہے تبرکات والی تمامی حضرت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا نبینا محمد وصال سیدنا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اے مالکہ کائنات شمیفل پاک اندر جو بھی ذکر ذکار درود و صلی اللہ علیہ وسلم حجرین دانا جانا سننا سنانا یہ بتین دلگانا یا اللہ یہ راستے سے جانا ہے سب فقط تیری رضا واسطے تیرے سونے محبوب دی رضا واسطے یا اللہ اپنی بارگاچ اپنی سونے محبوب دی بارگاچ منظور و قبول فرما دا سونے محبوب خدا سب دی حاضری نو قبول فرما جس طرح رل ملے تھے درود و صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تسان نو پڑھنے دی توفیق تا فرمائی اس طرح توفیق تا فرما سب نو گمبت خجرات چھانتھ لے کھڑیاں کے اسلام پڑھنا نسا سب از گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا ہے دیدارہ اتا کرنا یا اللہ کریمہ اس محفل پاک دے در جو ذرا تشریف لے کیا ہے سب دی حاضری نو منظور و قبول فرما لے یہ محفل پاک یا اللہ کریمہ سب باست بخشی دا سامان بنا دینا یا اللہ کریمہ خصوصی دعا ہے جو بیمار نے انہیں شفا نصیب فرما بیمارہ نے انہیں شفا نصیب فرما بے اولاد نے انہیں نصیب بے اولاد بنا دی مکروز نے انہیں نصیرہ تو کرزے دور فرما دی ہر غریب امیر دی یا اللہ عزت نو محفوظ رکھ عزت زندگی شہادت دی سب موت نصیب فرما یا اللہ کریمہ یہ جمعہ حیات القرآن فیصل آباد دے اندر جو عجب پروگرام ہوئے ہیں بڑا یہ لیشان اس پروگرام درچ یا اللہ کریمہ جو جو لوگ یا رضاق شوق دین آلائے نے اس پروگرام نجنہ منایا ہے خصوص قبلہ کاری محمد علی صاحب نقش بندی مجدی قادری یا اللہ اپنی بارگاہ جو سب نو عجر عظیم عطا فرمائے انہ دے زوق شوق جی اللہ رضا فرمائے جامعہ حیات القرآن نو یا اللہ کریمہ دن دگنیاں اور آج چگنیاں ترکنیاں عطا فرمائے مسلوک اہل سنت و جماعت جن نیمی مدارس نے سب نو کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرمائے اللہ پڑھنے پڑھانے والے انہوں سب نو اپنی بارگاہ چھوناں نوازی یا اللہ کی سجیز دیکھو حاصرین دینیاں یا اللہ نیک دعا قبول فرمائے لی مارن و شفا نصیفہ اے میرے پروردگارِ عالم علمائے اللہ سنت ہرمدان ایک کامیابیاں تعفیو علم دی دولتنا عمل کرنے دی توفیق تعفیو ایسے زندگی دو دن دیں چھٹک اللہ تقرار دیا رب نو راضی کرنا آئیں کرگلہ رب دے یار دیا رب نو راضی کرنا آئیں کرگلہ رب دے یار دیا یار دیا یار دیا یار دیا جنہیں بچے ہیں دستار بندی یار دیا روشن فرمائیں ہمیشہ اپنی کلام نو نہ دے سینیاں دے چھٹک یار دیا یار دیا یار دیا یار دیا وا皆 یار دی یار دیا یار دی یار دیا سکانہ ہاتھیں اکواری لگیا اج تو ساڑی جاتے داریاں کرے سام میں سکانہ ہاتھیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ داریاں کرے سام سکانہ ہاتھیں پھلپان مصری لکھی یا مگے سام یہ تیرے غلابہ تھی مل ملت ویسا گنگی کرے سام ملت ویسا ملت ویسا دولا بناتے شکواری لگیا ملت ویسا 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 بناتے ملت ویسا 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 یا نبی اللہ میرے آقا اونجتا غریبا دل تے عمیرے اونجتا غریبا دل تے عمیرے دل تے عمیرے جو چید دیسا ملت ویسا دل تے عمیرے جو چید بیسا ملت ویسا ملت ویسا ملت ویسا پسانے جاتے داریاں دریساں سکا لہاتے زوری جیوے سو ونجن ندیسا گل پاپ لڑو منتاں گریسا زوری جیوے سو ونجن ندیسا گل پاپ لڑو منتاں گریسا آپے والسو قدینا اٹھے سا رج رجی والسو سکا لہاتے یہاں سوال فرید دا منکھ میں یہاں سوال غریب دا من گھن کٹ جانو مالو دن گھن یہاں سوال اٹھ پرید دا من گھن کٹ جانو مالو دن گھن مویادیاں خبرہ اپے ہی چل گھن دل ٹھانی نیسا مٹھائی ادا دے میرے آقا نظر کرو سونے آن نظر کرو فرما دے جنہ تیری اس بزن سجایا ہے اونا مدینہ شریفز یہ مور اللہ اونا دا رمضان شریفز تیرے دھرتے گزرے سب جنہیں بھی یہ بھیلین ہیں یا اللہ سب نو مدینہ تحب دی حادرِ مسئلہ سرکار تیرا پیار لے کے تیرا عشق شکی اس محفلِ چائنے تے کھالی نا لاؤٹ کے جانو سابدیاں چھوڑیاں رحمتنا بھارتا یا اللہ کریمہ اس دعا نال جو آمین میریاں بیٹھنے تینیاں پیانا ماما آمین کہہ رہی ہیں سب نو اپنی بھارگاہ جنگے سابدیاں نیک دعوانو قبول فرما کوئی بھی اس محفل جو کھالی نا لاؤٹ کے جائے اے اللہ سب غات اللہ اپنا رنگ سارے ہاتھے چاڑ دیں یا اللہ کریمہ ایسی ہم افنا بار بار نصیف ہوں اللہ کاری صاحب میں انتم ہو رنگ لائیں یا اللہ کریمہ آمین سم آمین یا اللہ تو دلانی یہ جاننا ہے واللہ علی مبیزاتی صدور ہے ہن نبیو اولا بالمومنینہ من آنفوسہم تیرا محبوب مومنین جاننا تو قریب ہے سب دیاں یا اللہ نے ایک دعا منو قبول فرمانے آمین سم آمین و افویت و امریل اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد صل اللہ تعالی علی رسولہی خیر خلقی و نور عرشہی وزید الفرشہی سیدنا مولانا یا اللہ کریمہ کافر صاحب نے سیال کوٹچ ممندرفان بیمار ہے گردیاں دا مہین یا اللہ اس میں شفا نصیف آمین دے باپنے لینک چفوں کی یا اللہ کریمہ شفا نصیف آمین تندرستی بہت بڑی نعمت بنائی بیمارہ نو شفا نصیف صل اللہ تعالی علی رسولہی خیر خلقی و نور عرشہی وزید الفرشہی سیدنا نبینا و مولانا محمد و آلہ و شہابی ادماعین برحمت کے یا اللہ ادیو موسیقی 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 سہزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ حضور کو برطر نے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس خطے کو بے شمار اولیاء اور علماء سنوازا انہی نام ورحفتیوں میں ایک ممتاز و محترم نام رہنمائے سالکان، عالم علمِ حدا، پیکرِ صدق و صفا، وارثِ علومِ مصطفیٰ، آفتابِ علم و حکمت، امامِ اہلِ سنت، نائبِ آلہ حضرت، شیخ الحدیث، حضرت علامہ مولانا ابو الفضل، محمد سردارِ حمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ، محدثِ آزم پاکستان کا ہے جنہوں نے تیام پاکستان کے بعد اس وقت کے لائل پر اور آج کے فیصل آباد کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں سے علم و عرفان کی ایسی روشنی پھیلی کہ جس کی کرنے سارے جہان کو روشن کر گئیں گے جارت خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت محدثِ آزم پاکستان انیس سو چھے میں زلہ گرداس پر میں پیدا ہوئے میٹرک کے بعد پٹوار کا امتحان پاس کر کے لاہور تشریف لے گئے اور ایفے میں داخلہ لے لیا انہی دنوں لاہور میں عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو لاہور ایک جلسے کے لئے تشریف لائے ان کی زیارت نے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیاوی تعلیم کو خیر بات کہہ کر دینی تعلیم کے حصول کے لئے بریلی شریف تشریف لے گئے دارالعلوم منظر اسلام بریلی میں حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان حضور مفتی عظم ہند مولانا مصطفی رضا خان اور مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجدلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمز تحقیہ اور سات سال تک جامعہ موینیہ اجمیر شریف میں حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے ذیرے سایا علم و عرفان کی منازل تیہ کر کے سند فراغت حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد انیس سو بتیس ایسوی میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں متررس اور انیس سو پینٹیس میں صدر المدرسین کے اہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے انیس سو سینٹیس ایسوی سے لے کر قیام پاکستان تک دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف مسجد بی بی مرہومہ میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیئے قیام پاکستان کے بعد حضور مفتی اعظم ہند کے حکم پر لائل پر میں جامعہ رزویہ مظہر اسلام اور سنی رزویہ جامعہ مسجد قائم کر کے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وسال تک یہ سلسلہ جاری رہا ایک مدرس کی حیثیت سے آپ کی نزید ملنا مشکل ہے حضور محطس اعظم نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسئلت بیشائی تھی اس لئے لفظ لفظ میں اشارے و کنائے اور نشست و برخواست میں موضوع سے بے پایا محبت و خلوص جلگتا تھا الفاظ منتخب مگر واضح ہوتے کہ وضاحت کلام اس کا تقاضہ کرتی توران درس طلبہ عمومی کیفیت میں ڈوبے رہتے لیکن کیف مسلسل کے باوجود تفہیم کلمات خطاب سے کوتاہی نہ ہوتی ہر الجھن پیش کی جاتی ہر وضاحت چاہی جاتی لفظی مغالطوں اور مانوی نارسائیوں کی تحلیل ہوتی اور ہر ممکن کوشش کی جاتی کہ کوئی طالب علم ذہنی گرہ لے کر نہ اٹھے تاکہ ایک استغناہ کیسی کیفیت پیدا ہو محدد عظم رحمت اللہ علیہ کی یادگار عظیم انشان اور پرشکو سنی رزوی جام مسجد فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اس کا شمار پاکستان کی چند ایک بڑی مساجد میں ہوتا ہے اس کے منار بادشاہ مسجد لاہور اور منار پاکستان سے بھی زیادہ بلند ہیں پچھلے سال ہی اس کا پچاس سالہ یوم تاسیس و تکمیل منایا گیا اس مسجد میں ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی شعبہ حفظ بھی قائم ہے جس میں بڑی تعداد میں مقام طلبہ ماہر اسادزہ کی زیر نگرانی حفظ القرآن کی سعادت حاصل کر رہی ہیں مسجد اور اس سے ملہکار رفائی اداروں کا انتظام انسرام ایک ٹرسٹ کے تحت ہے جس کا نام محدد عظم فاؤنڈیشن ہے پیر طریقت حضرت صاحب زادہ مولانا قاضی محمد فضل رسول حید رزوی اس کے مینجنگ ٹرسٹ ہی ہیں اس ٹرسٹ کے تحت محدد عظم میڈیکل کامپلیکس قائم ہے جس میں فری ڈسپنسری کلینیکل لیبارٹری ای سی جی کے شباجات قائم ہیں جبکہ الٹرا ساؤنڈ ایکسری کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا ہسپتال اور آپریشن تھیٹر کے منصوباجات بھی انقریب قائم کیے جا رہی ہیں ماہر ڈاکٹرز اور پیشاورانہ اہمیت کے حامل عملے کی بدولت اب تک ایک لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کیا جا چکا ہے آئندہ منصوباجات میں ایک عظیم انشان اسلامیک یونیورسٹ